آپ کو بتاتے چلیں کہ سنی اتحاد کونسل مقصود نشستوں کا مستقبل کیا سپریم کورٹ کے ججز بیٹھت دوسرے روز بھی لگی اجلاس میں کہیں کہ فیصلے پر مشاورت کی گئی اور کیس کا فیصلہ کل صبح ساڑھے نو بجے سنایا جائے گا فل کورٹ نہیں بیٹھے گا اور ریڈسٹر آر آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا ججز کا اجلاس تقریباً چالیس منٹ جاری رہا جس میں تیرہ ججز نے شرکت کر کے سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کے اس کے فیصلے پر مشاورت کی اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یاہیہ افریدی اور دیگر شامل تھے مزید تفضیلات حاصل کر لیتے ہیں نمائدہ سچ نیوز سہرش کان سے سہرش اگاہ کیجئے گا سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کا مستقبل کیا ہے فیصلے کے اوپر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے جی پلکل سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کل سنایا جائے گا اور باز لسٹ جسٹار آفیس کی جانت سے جاری کرتی کہ یہ جس کے مسابق فل کورٹ نہیں بیٹھے گا بلکہ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس کاری فائز جسٹا کے ریکلر جو تین روپی بینچ ہے اسی کے اندر فیصلہ کیس کا سنا دیا جائے گا آج بھی دوسرے روز سپریم کورٹ کے جسٹس کا جو پلکورٹ اجلاس تھا وہ چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت ہوا اور اجلاس آج بھی تقریباً چالیس میں جاری رہا اور اجلاس کے اندر سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی اور دوسرے روز بھی سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر اہم پلکورٹ اجلاس ہوا تھا اور سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہیں تھی اس حوالے سے ان کے اوپر جو سماعت کرنے والا تیرا سپریم کورٹ تھا اس کے جلس نے دونوں روز سپریم کورٹ اجلاس کے اندر شرکت کی ہے اور معاملے کے اوپر تفصیلی مشاورت کی گزشتہ روز یہ اجلاس تقریباً دو گھنٹے جبکہ آج یہ چالیس منٹ تک جاری رہا اور اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ کورٹ جاری کر دی ہے اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کے کیس کا فیصلہ کل صبح سنایا جائے گا اور کیا فیصلہ ہوتا ہے کل پتا چل جائے گا بلکل سنی اتحاد کونسل نے ایڈیکشن کرمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ایڈیکشن کرمیشن پشاور ہائی کورٹ سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستنٹ ان کو دینے کے حوالے سے انکار کیا تھا اس پیسرے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا جیس جسیس قاضی فائزہ نے اس پل کورٹ کی ادارت کی تھی اور ان کی جو سپراہی میں فل کورٹ تھا اس کے اندر صرف اس پر جو تمام جیجیسن میں سے مصررت حلالی اپنی طبیعت ناساتی کے باعث سپینچ کا حصہ نہیں بنی تھی کافی تفصیلی سماتے ہوئی تھی اس پل کورٹ کی اور جس کے بعد سپریم کورٹ نے پیسرہ محبوس کر دیا تو وہ پیسرہ کل سنایا جا رہا ہے